بابر، رزوان، فخر زمان اور چاچا افتخار چھکے چھوڑائیں گے شاہین، نسیم اور حارس وکڑے اڑائیں گے شاہیکین کا انتظار ختم ہونے کو ہے ایشیا کپ مزید قریب آتے ہی پاکستان نے اپنے تھنڈر سکوڈ کا اعلان کر دیا ہے ایشیا کپ اور افغانستان کے خلاف سیریز میں کون کون سے ستارے پاکستان ٹیم میں شامل ہیں اور پاکستان کا یہ خطرناک تھنڈر سکوڈ ایشیا کپ کے محاصل پر کب جنگ کے لیے نکلے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو کہیں جائیے گا مت ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے کون کون سے فیوریٹ ستارے میدان میں اترنے والے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو ایشیا کپ کا آگاست 30 اگست کو ملتان میں پاکستان اور نیبال کے میچ سے ہوگا ایشیا کپ کو سنسنی ہیز بنانے کے لیے پاکستان نے اپنے سکوڈ میں بہترین کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے ہالی ایمرجنگ ایشیا کپ کے فائنل میں بھارتی بالرز کی درگت بنانے والے تیب تاہر کو بھی ٹیم میں شامل کر کے دوبارہ بھارتیوں کی دلائی کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے پاکستان ٹیم ایشیا کپ کے بعد افغانستان کے خلاف بھی سیریز کھیلے گی جی وہی افغانستان جس کو پچھلی ایشیا کپ میں ہرانے کے ساتھ رولایا بھی تھا افغان ٹیم کو آصف علی کے نا ہونے سے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آصف کی جگہ چاچا افتخار دھو بھی پٹھ کے دینے کے لیے تیار ہیں آپ کی فیوریٹ سیتاروں کے حوالے سے بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں ایشیا کپ 2023 ایشیا کپ کا سولوہ ایڈیشن ہوگا جس کے میچز پاکستان میں ایک روزہ پینل قوامی میچز کے طور پر کھیلے جائیں گے ٹورنمنٹ میں چھ ٹیم میں شرکت کریں گی اور تیرہ میچز کھیلے جائیں گے سری لنکا اس ٹورنمنٹ کا دفائی چیمپئن ہے بھارت کی طرف سے ہمیشہ کی طرح پاکستان میں کھلنے سے انکار کی وجہ سے ایونٹ ابتدائی میچز پاکستان میں جبکہ باقی سری لنکا میں منعقد ہوں گے پاکستان کے شائقین پاکستان میں بھارتی ٹیم کی دھلائی دیکھنے سے بھلے محروم ہوں لیکن سری لنکا میں بھارتی سرماؤں کو دھول چاٹتے ضرور دیکھیں گے تو دوستو پاکستان کے اسکوارڈ پر نظر ڈالے تو ایشیا کپ کے لیے سترہ رکنی ٹیم میں عبداللہ شفیق فخر زمان اور امام الحق اوپنرز کپتان بابر آزم سلمان علی آگا محمد حارس طیب طاہر محمد رزوان اور چاچا افتخار میڈل آرڈر شان مسود کو قومی ٹیم کے بجائے موسم کا لطف اٹھانے کے لیے گھر بیج دیا گیا ہے جبکہ احسان اللہ بازو کی انجری کی وجہ سے ٹیم کا حصہ نہیں ہے نائب کپتان شاداب خان محمد نواز اور عسام امیر اپنی سپن سے بلے بازو کی پھرکیاں گمائیں گے فہیم اشرف پیس آر لانڈر کی ذمہ داری نبھائیں گے اور سب سے آخر میں سب سے خطرناک اٹیکنگ سکوارڈ ہارس راوف محمد وسیم جونئر نسیم شاہ اور شاہین افریدی اپنی دیز گیندوں سے بلے بازو کو پویلن کی راہ دکھائیں گے دوستو امید آپ کو ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں